بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیح والی آتی ہے وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ جزید کے اندر یہ یہ فالٹ ہے شرابی قوابی بینوازی اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ اسمان سے پتھر برس پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ عبداللہ ابن مطیح کی بات جب محمد بن انفیہ تک پہنچتی ہے وہ رد کرتے ہیں عبداللہ ابن مطیح جو ہیں وہ ہیں صحابی اور محمد بن انفیہ ہے تابی جب تابی اور صحابی کا ٹکڑا ہو تو کس کی بات بانی جاتی ہے صحابی کے اہل سنن کا مطبق کا حصول ہے تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں محمد بن انفیہ نے کہتا ہے محمد بن انفیہ نے سرٹیفیکٹ دیتا ہے نا وہ علی اللہ السلام نکوی نے ایسا کوئی سوال کیا تھا صرف اتنا اس نے کہا تھا کہ صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے پھر اعتراض کیا صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے پھر اعتراض کیا اس پر بیعت اس کی غلط تھی یہ اعتراض کیا مردہ جی اس کا جواب دی رہا تھا اب لیکن مردہ جی کے رافضیت جنہا کہی نہ تو وہ نکلے گی نا مردہ جی کے چین سے تو بیٹھتے ہیں نا مردہ جی وہی بات ہے کہ مردہ جی جنہا شروع اپنی ویڈیو کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے ہمارا مقدمہ تو ملوکیت ہے لیکن مردہ جی پھر آجاتے ہیں آخر کار گھم پھر کے یزید کے اوپر وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یزید کے اوپر جائیں آپ کالے چور پہ چلے جائیں ہمیں کی اٹینشن ہمیں تو بس آپ کی دھوکے بازی ہیں بتانی کہ آپ کہاں کہاں کیسے کیسے مکاریاں کرتے ہیں آجا سنیں کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جب ذکر کی نا یزید شرابی تھا کبابی تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنا والا دیکھا ہے سنت میں آگے بڑھ کے اب پنجابی میں مرزا جی کہتے ہیں جنادے آباؤ اجداد سنت نو توڑ رہے تھے سنت نو بدل رہے تھے اوہ سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے ٹھیک ہے تو یہ بڑا نمازی ہے یہ اور یہ آدھی روایت پیش کرتا ہے کیا مطلب مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں جب محمد بن انفیہ کے سامنے ذکر ہونا کہ یہ جید شرابی تھا کبابی تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کر دیکھنا لگا ہے اب مرزا جی تنزیہ کہہ رہے ہیں محمد بن انفیہ کے جملے پر تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں کہ جس کے آباؤ اجداد سنت کو بدلتے آئے ٹھیک ہے سنت کو توڑتے آئے وہ سنت میں آگے بڑھ جائے گا کہ وہ بڑا نمازی بن جائے گا اور یہ آدھی روایت پیش کرتا ہے یہ مرزا جی نے تنز کر لیا اچھا اب سمجھے ذریعہ بات کو مطلب مرزا جی نے اپنی اسی یعنی اپنی تفسیر قرآن لیکچر نمبر تین سو بارہ سورہ حدیث کی تفسیر کرتے ہیں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں اس کو چھوٹا بڑا دین پہنچے اسی طرح مرزا جی نے یہ بات کہی ہے لیکن آج میں جنہیں ذہنی طور پر یہ اس ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں لیکن آج میں جنہیں ذہنی طور پر مکمل طور پر زبان کی سہتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی سمجھ گیا اور میرا فیوریٹ اب میرا ایک منصف رضاک آدمی کے حصے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگو تک پچھا ہوں سنے جا درہت بات کو اب یہ میرا حق میں البداون نہا ہے البداون نہا میں یہ جنہ نمبر تاریخ ابن کثیر جنہ نمبر آٹھ ہے سوہ نمبر 1164 ہے 1165 حافظ ابن کثیر حمد اللہ لے کہتے ہیں جب اہل مدینہ یزید کے پاس سے واپس آئے تو عبداللہ بن مطی اور ان کے ساتھی حضرت محمد بن انفیہ کے پاس گئے اور انہوں نے چاہا کہ آپ بھی یزید کو معذول کر دیں مگر آپ نے ان کے بات نہ مانی تو ابن مطی نے کہا یزید شراب نوشی کرتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے اور اللہ کی کتاب کے فیصلے اس سے آگے بڑھتا ہے تو محمد بن انفیہ نے انہیں جواب میں کہا جو تم بیان کرتو میں نے اس سے یہ باتیں تو نہیں دیکھی میں اس کے پاس حاضر رہا ہوں اور میں نے اس کے ہاں قیام کیا ہے میں نے اسے نماز کا پابند اور بھلائی کے لیے آگے بڑھ چڑھنے والا پایا ہے وہ سنت کا پابند ہو کر یعنی کہ دین کی فقہ کے مطابق یعنی معاملات کو دریافت کرتا ہے انہوں نے کہا اس نے آپ کے سامنے یہ کام جو نا وہ ایک دکھانے کے لیے کر لیا ہوگا تو آپ نے فرمایا اسے مجھ سے کیا خوف یا کیا امید ہوگی کہ وہ میرے لئے آجزی کا اظہار کریں کیا اس نے تمہیں شراب نوشی کے مطالق خود سے بتایا ہے جو تم ذکر کر رہے ہو اور اگر اس نے تم اس کے مطالق بتایا تو بلا شبہ تم بھی اس کے ساتھ شراب پیے ہوگی تم بھی اس کے شریکے کار رہے ہوگے اور اگر اس نے تم اس کے مطالق نہیں بتایا تو تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم اس بات کے مطالق گوائی دو جس کا تمہیں علم نہیں ہے انہوں نے کہا اگرشہ ہم نے اسے نہیں دیکھا لیکن ہمارے نزدیک یہ حق بات ہے کہ آپ نے انہیں فرمایا یعنی انہوں نے کہا ہمارے نزدیک یہ بات صحیح ہے تو آپ نے انہوں نے فرمایا گوائوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ کے نزدیک کیا صحیح اور اس کے نزدیک کیا صحیح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علم کے ساتھ سچی شہدت دیں اور میں تمہارے کسی کامانیالہ نہیں انہوں نے کہا شاید آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے سفر کوئی اور صاحب اختیار ہو ہم آپ کو اپنا صاحب اختیار مقرر کرتے ہیں ہم آپ کے آت پر بیعت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا جس بات کو کہ تم مجھ سے جس بات کے لئے تم مجھ سے بحیث کر رہے ہو اس پر میں تابع اور مطبوع ہونے کے حالت میں جنگ کرنا جائز نہیں سمجھتا یعنی کہ میں خلیفہ کی بیعت میں نے کی ہوئی ہے تو اس تابع داری کے حصے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا انہوں نے کہا آپ نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے آپ نے فرمایا میرے باپ جیسا آدمی میرے پاس لے آو محمد بن انفیہ سیدنا حسین کے سگے بھائی ہیں سیدنا علی کے بیٹے ہیں دوسری والدہ سیدنا محمد بن انفیہ جواب میں کہتے ہیں میرے باپ جیسا آدمی میرے پاس لے آو جس قسم کی بات پر انہوں نے جنگ کی تھی میں بھی اس پر تمہارے ساتھ جنگ کروں گا انہوں نے کہا اپنے دونوں بیٹو عبال قاسم اور قاسم کو ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لئے بھیج دیں آپ نے فرمایا اگر میں ان دونوں کو حکم دیتا تو پہلے خود بھی تو جنگ کرتا انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ایک بقام پر کھڑے ہو ہم اس میں لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیں گے آپ کو دکھا کے آپ نے فرمایا سبحان اللہ میں لوگوں کو اس بات کا حکم دوں جو میں خود نہیں کرتا اور نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں پھر تو میں اللہ کے لئے بندوں کا خیر خواہ نہ ہوں گا انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو مجبور کریں گے آپ نے فرمایا تب میں لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دوں گا اللہ سے ڈرنے کا حکم دوں گا اور خالق کی نرازگی سے مخلوق راضی نہیں ہوتی خالق کی نرازگی سے مخلوق راضی پھر آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے یہ ہے پوری روایت یہ پوری روایت اس کے آگے ایک زیر زبر پیش کی بھی انشاءاللہ گنجائش اللہ کی دیوئی توفیق سے نہیں سنیئے ذرا بات بات کو سنیئے گا میں بتانا چاہوں مرزا جی نے پوری روایت پڑھی میت نہیں اٹھ جاتی مرزا جی پوری روایت پڑھ دیتا ہے نمبر ایک نمبر دو مرزا کہہ روایت میں الفاظ ہے میں نے اس کو سنت سے آگے پڑھنا لے دیکھا کہاں یہ کہاں ہے الفاظ الفاظ یہ ہے کہ میں نے اس کو سنت کی محبت رکھتے ہوئے دین کے احکامات پوچھتے ہوئے دیکھا ہے کیا بات تھی مرزا نے کیا بنا دی آپ اندازہ کریں اور جب میرے سنے ادھر بات یہ جو سب سے بڑی بات کہ جو محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن مطی کے درمیان ہو رہی ہے عبداللہ بن مطی جس طرح کی بات کر رہے ہیں اور محمد بن حنفیہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں بظاہر سمجھداری علی بات کون کر رہا ہے ایک بچے سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی کہے گا کہ سمجھداری علی بات محمد بن حنفیہ کر رہا ہے کونسی جو یزید کے پاس رہنے والی بات نہیں کر رہا ہوں جو وہ اپنا انہوں نے بتا کہ میں یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند اللہ سے ڈرنا رہی جو بھی بات ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ بن مطی یزید کے خلاف کھڑا کرنے کے لئے ان کو جو وہ اپنے طور پر حجتیں پیش کر رہے ہیں اور محمد بن حنفیہ ایک ایک کر کے ہر حجت کا جواب دے رہے ہیں صرف ان دونوں کو سامنے کا رکھا جائے دونوں کا مقالمے کو تو مجھے بتائیے کہ کیا محمد بن حنفیہ کی بات زیادہ جاندار رذر آتی ہے یا عبداللہ بن مطی کی محمد بن حنفیہ کی اب آگے سنیں مرزا جی کہتے ہیں اور یا روایت آدھی روایت پیش کرتے ہیں یہ پوری روایت عبداللہ بن مطی والی آتی ہے جو صحابیہ رسول ہیں ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا وہ کیا ہیں سنیں ادھر آبات مرزا جی نے پیچھے ہی پچھلے ہی سوال میں پچھلے ہی سوال میں صحابی کی معرفت والے میں کیا کہا ہے وہ میں آخر میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے درست سمجھے گا یہ میرے آت میں طبقات القبرہ امام بن سعید رحمت اللہ لگ معرفت والصحابہ کے اوپر یعنی بنیادی ابتدائی کتابوں میں سے ایک اس کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سا ساٹھ ہے عبداللہ بن مطی کو انہوں نے اہل مدینہ کے تابعین کے طبقہ اول میں ذکر کیا ہے امام محمد بن سعید نے عبداللہ بن مطی کو اہل مدینہ کے تابعین کے طبقہ اول میں ذکر کیا ہے یعنی عبداللہ بن مطی صحابی نہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الكبیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو نینیانوے ہے عبداللہ بن مطی بن اسود العدوی القراشی سمیہ آباہو عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مطی بن اسود العدوی اپنے والد سے سمائے حدیث کیا ہے باواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ عبداللہ بن مطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی نہیں کس سے سنی ہے مطلب وہ صحابی رسول نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے دین سیکھا ہو کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں وہ صحابی رسول نہیں ہے بلکہ تابعین میں سے اور یہ دیکھیں گا ادھرا بات یہ میرے ہاتھ میں تقریب التحذیب ہے تقریب التحذیب کی یہ جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر تین سو پندرہ حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مطی بن اسود عبداللہ بن مطی الاسود الادوی الامادنی لہو روئی حفن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے غبائی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں اور مدعی لاک پر بھاری ہے غبائی تیری کیا مرزا جی نے پھیکی تھی رسیاں اس میں ایک آت دو اپنے ہزار بند بھی ڈال دیا تھے اور پبلک کو دکھائے ساپ پبلک کو دکھائے ساپ سنو ذرا بات کو اس سے پچھلے سوال میں اس سے پچھلے سوال میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ جب مرزا جی سے پوچھا گیا صحابی کسے کہتے ہیں تم مرزا جی نے کہا تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے صحابی بات صحبت بھی کی ہو خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں اور پھر وہ ایمان پر قائم بھی رہا ہو مطلب مرتے دم تک مرزا جی کہہ رہے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے غامدی صاحب والی تاریف کے مطابق ٹھیک بات یہی ہے مرزا جی کہہ رہے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے صحبت اختیار کی ہو خالی دیکھنے والا معاملہ نہ ہو اور عبداللہ بن مطیعی کے لئے آفد بن اجر نے کیا کہا لہو روی اتھن انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مرزا جی کہتے ہیں صرف دیکھنے والا صحابی ہوتا لیکن یہاں عبداللہ بن مطیعی کو مرزا جی نے کیا بنا دیا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ سانس کر دکھا ہے مطلب پر صحابی بن جاتے ہیں تابعی صحابی کے تاریخ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور تابعی بن جاتے ہیں صحابی سنو ذرا بات کو لیکن غور صلی اللہ نقطہ ہے کہتے ہیں کہ جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ فالٹ ہے کہ شرابی کبابی ہے نمازی اور اسی طریقے بے نمازی ہے اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑھیں ٹھیک ہے روایت میں یہ کہیں تھا آسمان سے پتھر برس پڑھیں اصل میں میں بتا ہوں کیا ہے کہ مہموماً بتاتا ہوں یہ بات رٹہ مارا ہوا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے بات گڑھ مڈے آتی ہے اس کی جمعہ افیسے مرزا جی نے تو اپنے تارف میں بات کر رکھی ہے میں اس پر فل بدی دس گھنٹے بول سکتا ہوں ہم نے وہاں انہیں ٹرمینیٹر کا خطاب بھی دیا تھا سنیں اب مسئلہ سارا یہاں گھوم پھر کر یہ آ رہا ہے کہ مرزا جی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے قریب کا آسمان سے پتھر برس پڑھیں ٹھیک ہے تو یہ پتھر برس پڑھیں یہ کیا ہے یہ پتہ کیا ہوا مرزا جی پیچھے اپنے باس رضیل انہوں کی مسئلہ احمد والی جو ضعیف روایت اس کو پڑھ کے آئی تھے وہاں بھی ایسی جلد بازی میں پڑھ دی تھی مرزا جی کے دماغ میں وہ جملے چل رہے تھے مرزا جی نے یہ یزید والی روایت پڑھتے وہ اس کو ساتھ پھٹ کر دیا یزید دشمنی میں مرزا جی کو جو یاد سمجھ مایا بھڑا 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 بھولتے چلے مرزا جی نے آگے سے علی علیہ السن سے پوچھا اب ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے ہم اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم مرزا جی سے کہہ رک جاؤ ہمیں تو ازاربن نظر آ رہے ہیں ہمیں سامپ نہیں دکھ رہے ہیں بیٹھو رکو ایک طرف ہے مالک الاشتر اور ایک طرف ہے ماویا ایک ہے صحابی دوسرا ہے تابی وہاں تم نے کس کی لی تھی تابی کی نا وہاں یہ حصول بھول گئے تھے کیوں وہاں تمہاری رافضیہ تو جھلو جھل کے باہر آ رہی تھی وہاں تمہیں نظر آیا تھا صحابی نہیں دیکھا تھا یہاں کیا ہوا لطف کی بات یہ ہے کبھی تو تمہیں لوئے کے چنے چبانے ہیں عبدالع بن مطی کو صحابی ثابت کرنا ہے یہ اس ہاں وہ امام ابو نعیم اسبہانی وغیرہ ابن عبدالبر وغیرہ مہدیسین کے پیچھے جاگہ میں چھپ جانا فوراں یہ یہ مت کہہ دینا ہے کہ شیخ زبیر نے ان کو صحابی کا ہے ایسے ایسے تھوڑی آپ کی جان بخشی جائی گی سنیں کیونکہ مہدیسین مارفت صحابہ والی کتاب میں رویت والے حضرات کو بھی صحابہ میں گن دیتے ہیں بلکہ ابن عبدالبرت و مقصرم صحابہ کو بھی جو ہے وہ صحابہ میں گن دیتے ہیں بات کا مہدیسین نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور لطف کی بات تو یہ ہے لطف کی بات یہ ہے کہ مارفت صحابہ والی کتابوں میں ذکر ہونے سے اگر کوئی صحابی ثابت ہو جا ہے تو مردہ جی ہم آپ پر گراتے ہیں اب ہائیڈروجن بوم ابن ملجم کو بھی لوگوں نے مارفت صحابہ والی کتابوں میں لکھ دیا ہے تو پھر کیا خیال ہے ابن ملجم بھی صحابی تھا جو جواب اب آپ اس بات کا دو وہ ہماری طرف سے عبداللہ بن مطیقہ سمجھ لینا ہے اور کہتے ہیں کہ علی علیہ السنگ اکوی فورن صحابی کا کسی لیے یہ بات صحابی کے ہم بولتے ہیں تو بھی رکھ دین تو اہلہ بیت کے گھر سے آیا نا کہاں گیا وہ اصول ایک طرف ہے اہلہ بیت محمد بن انفیقہ دوسری طرف ہے عبداللہ بن مطیقہ یہ محمد بن انفیقہ کا جہے بات لیں گے یا ابن مطیقہ علی کے بیٹے کی بات لیں گے یا اس کی آ رہا ہے کوئی علی کا دور دور بھی ذکر آ رہا ہے مولا علی کا یہاں کہیں دیکھو ذرا اس روایت میں بات کرتے ہوئے کہیں مرزا جی نے کہیں مولا علی کا نام بھی لے لیا ہو کہیں اہلہ بیت کا ذکر بھی چھڑ دیا ہو میت نہیں اٹھ جاتی مرزا کی اگر یا وہ مولا علی کا یا اہلہ بیت کا نام لے دیتا بھولے سے کہہ دیتا کہ محمد بن انفیقہ کس کے بیٹے ہیں رابزیوں کا پرانا طریقہ ہے محمد بن انفیق سے تو سمجھ لو میتی ہو جاتی ہے ان کی اور سنیں مرزا جی جواب میں کہتے ہیں اہل سنت کا متفق اصول ہے اہل سنت کا متفق اصول ہے تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں محمد بن انفیقہ نے کہہ دیتا محمد بن انفیقہ نے سارٹیفیکٹ دے دیتا ہے انہ نو اس لئے اچھا یہ پوری روایت کی نہیں پڑتے ہیں پڑھ دی مرزا جی پڑھ دی پوری روایت پڑھ دی ہم نے کچھ رہ گیا دیر زبر آپ لگا کے دکھاؤ لگا کوشش کرو محنت کرو پوری روایت پڑھ دی ہم نے